کالوج لائیو سے لیٹ ایٹی سے لے کے آج تک جو ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی اس قسم کی نفرت کی سیاست جس کی آبیاری جو ہے یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی محنت سے کی ہے یہ ایک سال بھی انہوں نے زمان پارک میں بیٹھ کے بڑی محنت کی ہے انہوں نے یعنی جو نوجوانوں کی ذین سازی کی ہے جن میں اس طرح سے نفرت انجیکٹ کی ہے کہ وہ شہدہ کی یادگاروں کے اوپر پل پڑے انہیں یعنی کوئی یعنی ان میں کوئی سنس نہیں رہی ان میں کوئی جو ہے وہ قومی سوچ اور جو ہے وہ بیلنس کا جو ہے وہ شائبہ نہیں رہا یہ اس نے بڑی منس سے سارا کچھ کی ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ اس فتنے کی سیاست کا آرکیٹیکٹ ہے یہ سرگنا ہے اس کے بغیر یہ سارا کھو نہیں سکتا تھا تو اس لیے میری رائے میں تو یہ آدمی جو ہے یہ ساری اس پلاننگ کا جو ہے یہ ذمہ دار ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے پہنچو وہاں پہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جب ہم یہ اپنے ٹائگر بھیجیں گے وہاں پہ اور یہ ٹرینی لوگ ٹرینی لوگ تو عوام بھی آ جائیں گے ساتھ عوام بھی ہزاروں لاکھوں کی صورت میں آ جائیں گے اور جو ہے نا وہ ایک عوامی انقلاب جو ہے وہ آ جائے گا لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ عوام اور ان کی جو سپورٹ تھی بھی انہوں نے ان کے اس فتنہ اور فساد پھلانے کے عمل کو جو ہے انہوں نے بلکل اس کو جو ہے وہ انڈورسری کیا تو بلکل جو ہے وہ یہ اس زمرے میں آتے ہیں اور جہاں تک پابندی لگانے کی بات ہے آپ دیکھیں پابندی جو ہے گورنمنٹ تو صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے پابندی تو جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ سے جا کے لگنی ہے تو ایویڈنس تو موجود ہے لیکن آگے فیصلہ جو ہے وہاں سے فیصلے میں جو ہے وہ جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں کہ ہمارے ملک کا جو نظام عدل ہے وہ اس وقت کن سائوں اور کن جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ گرا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ پوری طرح سے غور فکر کر رہی ہے کہ اس ٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ پوری آنی چاہیے تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی فیصلہ اس بارے میں کوئی نہیں ہوا لیکن ریکارڈ کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے صحافی کو اگر اگوا کیا ہے تو جس نے اگوا کیا ہے اب اس کے خلاف مطلقہ تھانے میں اپلیکیشن دیں ہم اس کو اس کیس بھی ریجسٹر کریں گے انویسٹیگیشن بھی کریں گے اب یہ تو اب آپ کا الزام ہے نا کہ اگوا کر لیا گیا ہے اب صرف الزام کی بنیاد کے اوپر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اس بارے میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو بلکل حکومت جو ہے اس کے اوپر ان اکارڈنس بدلہ عمل کرنے اور اس کو انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہے جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بیڈیائی چھوڑ رہے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کروائی ہوگی یا نہیں اور اگر کروائی مطلب نہیں ہوگی یا ان کو گرفتار مطلب کس وجہ سے کیا تھا وہ مطلب کیوں گرفتار ہوئی وہ گرفتار اس لیے ہوئے تھے کہ تھری ایم پیو ایک قانون ہے کہ جس میں اگر یہ اپریہنشن ہو کہ فلان آدمی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے یا امن و امان کی صورتحال میں کوئی خلل ڈال سکتا ہے تو اسے تھری ایم پیو کے تحت ڈیٹین کیا جا سکتا ہے تو ان لوگوں کے مطلق آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شک شبہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس صورتحال کو جو نو دس گیارہ کو پیدا ہوئی اس میں یہ شامل نہیں تھے کسی نہ کسی درجے میں اب وہ درجہ جو ہے اس کے اوپر میں نہیں بھی بات کہتا کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یا ان کو جو ہے وہ چلان ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اس سے پہلے درجے کے اوپر ہوئے لیکن یہ وہاں پہ موجود تھے ان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی اب بھی ان سے توقع کی جا سکتی ہے تو اس لیے ان کو تھری ایم پیو کے تحت جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا تھا باقی جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ عمل امن و امان کی اس صورتحال کے اوپر ہونے والے ایکشن سے بالکل علیدہ ہے وہ علیدہ سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وہ ملٹری سائٹ پہ بھی ہو رہی ہیں جو کیسز ان سے متعلقہ ہیں جس طرح سے میں نے وضاحت کی ہے ایٹی اے وہ جی ایٹیز بنی ہوئی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں کر رہی ہیں اگر ان کی تفتیش میں یہ لوگ جو پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں یا جو رہا ہو رہے ہیں اگر ان کا کردار وہاں پہ کوئی ڈیٹیکٹ ہو گیا تو یہ ان کیسز میں گرفتار ہو سکتے ہیں اب صرف ان کو اس بنیاد کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس قسم کی کاروائی میں حصہ نہیں لیں گے اس گرنٹی کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے یا بعض کے لیے کوٹس نے آرڈر کیے ہیں لیکن کوٹس نے بھی کہا ہے کہ ان سے بیان الفی لیں ان سے بیان الفی لیے جا رہے ہیں اور صرف اس تسلی پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں کریں گے عثمان مظفر آئی ٹی وی تھا آرادہ صاحب یہ بتائیے گا ایک تو پہلے کہ طریقے صاحب پر فرمزی لگانے چاہ رہے ہیں یا نہیں لگانے چاہ رہے ہیں دوسرا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب سے ہے میرے بھی پنجاب میں جو خواتین کے ساتھ اگر مطلوبہ افراد کو بفتار کرنے پولیس جاتی ہے تو خواتین دیکھیں چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ بلکل ہماری روایت ہے اگر ایسا کسی جگہ پہ ہوا ہے تو قطن گورنمنٹ کی اس بارے میں بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں تو اس لیے میں اب بھی یہ بات زور دے کے کہوں گا کہ جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ضرور نبھائیں لیکن چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے اس کو وہ پوری طرح سے ملوزے خاطر رکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ سیالکورٹ میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا تو اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے معذرت بھی کی اور انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ مضمت بھی کی اس قسم کی کسی کو نہ اجازت ہے نہ اس قسم کا کسی کو جو ہے وہ اختیار ہے اور جو وہ خواتین جو کسی معاملے میں انوالو نہیں ہیں اور وہ گریلو خواتین ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ وہ ہماری بہنیں ہیں ہماری مائیں ہیں ان کی عزت ہماری بیٹی ہیں ان کی عزت جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی ہی محترم ہے لیکن میں اپنے پی ٹی آئی کے جو ہمارے بھائی ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں جیل کوئی ایسی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے آدمی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ہم جیلوں میں رہے ہیں آپ کے سامنے ہے آپ نے ہمیں رکھا اور آپ نے جس طرح سے رکھا وہ بھی آپ کو پتا ہے تو اس کے باوجود جو ہے تو آپ جن کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ فیس کریں اس کو آپ عدالت میں چلے جائیں عدالت میں جا کے اپنی جو ہے وہ گرفتاری دے دیں اب آپ دیکھیں کہ چوری پرویزلائی صاحب جو تین دفعہ جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں ان کو زیب دیتا ہے اس طرح سے چھپنا اور اس طرح سے جو ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں بھئی آپ آئیں آ کے سامنے جو ہے وہ آپ آ کے جو ہے وہ اپنی اپنے آپ کو پیش کریں آپ کا مکمل احترام کیا جائے گا آپ کے چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ احترام کیا جائے گا تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں اپنے جو ہے وہ جو بھی آپ کے اوپر الزام ہے اس کا وہ آپ جواب دیں تو یہ بھی جو ہے یہ میں سمجھ دوں کہ غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ لوگوں کا پولیس کے آگے بھاگنا اور پھر چھپنا اور اس حد تک کہ پھر ان سے بھی جو ہے وہ کوئی تجاوز کسی جگہ پہ ہو لیکن بہرحال میں اس کی بالکل سپورٹ نہیں کرتا مدوسر حسین خیبر ٹی وی سے میرا سوار آپ سے یہ ہے کہ تحریکہ صاحب کے کافی ایسے رہنما ہے جو نو میں واقعات میں ملوث سمجھے جاتے تھے لیکن آپ کو دھڑا دھڑ پرسپانفرسنس کر کے باہر آ رہے تو یہ جو ڈرائی کلین کی سہولت ہے جس لیڈرز کیلئے ہوں گی یا قاتلوں کو بھی سہولت سے نوازہ جائے گا در سیکنڈ پلسٹن آپ سے یہ ہے کہ ثابتہ چیف منیسٹر خیبر پتنفاہ محمود خان اور ثابت فیڈر منیسٹر مراد سید صاحب کے پیغامات آ رہے ہیں لیکن ان کی بیر باؤس کا جی ان کے باہر جانے کی انفرمیشن ہمارے پاس تو نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ اس لسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ ان کو باہر جانے سے روکا گیا ہے باقی آپ نے سہولت کی بات کی ہے تو دیکھیں سہولت جو ہے نا وہ تو رول سے جو ہے وہ منسلک ہے کس کا کیا رول ہے اور انویسٹیگیشن میں اس کے خلاف کیا ثبوت جو ہے وہ سامنے آتے ہیں دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے کوئی عمل کیا ہو لیکن انسیڈنٹلی اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی نظر میں وہ گناہگار ہے لیکن عدالت کی نظر میں تو وہ گناہگار اسی وقت ہوگا جب آپ کو اس کے خلاف کو ثبوت لے کے آئیں گے تو یہ معافی تلافی جو ہے یہ تو ہر کسی کا جو رول ہے وہ تیین کرے گا کہ اس کا رول معافی کے زمرے میں آتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ ہر قیمت پر پروسیکیوٹ کیا رہا ہے آنہ صاحب پیٹی آئی کے لوگ پیٹی آئی کے لوگ ہائے روز جو ہے وہ پارٹی شوڑ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی سے آج تک اقتدار میں رہنے والی عوامی مسلمی کے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں تو نہیں جا رہے سر یہ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیٹی آئی کے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اس سیاست سے جو سیاست عمران خان صاحب کر رہے تھے اس سے متفق نہیں تھے یہ آپ دیکھ لیں آپ ان کے پروٹسک کو دیکھ لیں اس میں پارٹیسپیشن کو دیکھ لیں آپ اس میں جو ہے وہ ان کی جو سیکنڈ درجہ کی لیڈرشپ ہے ان کی آپ سے ہم سے جو گفتگو ہوتی رہی اس کو آپ دیکھ لیں تو وہ لوگ اس پاگلپن کے ساتھ نہیں تھے وہ اس فتنے کی سیاست کے ساتھ نہیں تھے یہ انہوں نے ایک ایک کلٹ جو ہے جو کہ پورے ملک میں چند سو لوگوں کے اوپر مشتمل تھا جو براہ راست عمران خان کے ساتھ منسلک تھا یہ انہوں نے ایک تیار کیا ہوا تھا اور یہ سمجھ تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ انقلاب لے آئیں گے اور ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور یہ قبضے کی ہی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے جو کہ ناکام ہوئی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری کوٹ میں ٹرائل کا ان کے ایک اپنا جو ہے وہ میار ہے اور جہاں پہ وہ جس قسم کی بہت کریڈبل اور بڑی سپیسفک ایوڈنس جو ہے وہ کریٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ کسی ملزم کو ٹرائل کرنے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے جس طرح کا پیمانہ انہوں نے ابھی تک رکھا ہے اور جیسی ان کو آرمی چیپ کی طرف سے انسکشنز بھی ہیں تو اس پہ اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی اندازہ تو نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور یہ وہ لوگ جو ان سپیسفک ایریاز میں داخل ہوئے اور ان سپیسفک جو ہے وہ تنصیبات کو انہوں نے جلایا یا ان کو اٹھایا جن سے رکبری بھی جو ہے وہ بائی آل مینز کرنا جو ہے وہ ملکی دفاع کے لیے اور سالمیت کے لیے ضروری ہے تو یہ تو وہی لوگ آئیں گے جن لوگوں کے مطلق جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ پروفز ہوں گے باقی جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی ہے دیکھیں آئین کے تحت اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی اس کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ پائے گا اور جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہوگا جو ایک جو ہے وہ مسنوعی طور پہ اور دھاؤں سے تکبر سے ایک اپنے ہیڈن اجنڈے کی بنیاد کی اوپر عمران خانے آوٹ آف ٹرن جو ہے ملک میں جو ہے وہ دو اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ قرآنی کی کوشش کی پہلے قومی اسمبلی سے مستفی ہو کے یہ کوشش کی وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہوں گے تمام اسمبلیوں کے ہوں گے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے فری ہوں گے اور انشاءاللہ فیر ہوں گے کیا وجہ ہے کہ جو سجاد ایتر صاحب ہے ائر کموڈوٹ ان کی تصدیل کی گئی اسلام آباد فرید کے ایک الکار کی جانب سے ان کے ساتھ مجید کیوں نے اپنا تارک بھی کروایا اس کے پاوجود ان کی تصدیل کی گئی اور تمام پاکستانی کوئں کا دل بھی دکا وزیرا آدم نے اس کی مضمت کیوں نہیں کی کیا وزارت داخلہ نے آئیٹی اسلام آباد کو کیا مزمت جاری کیا اس کی کیا وجہ اور اس کے ساتھ حجیب دائی ہے کہ جو آئیٹی اسلام آباد یہ آپ کی آپ کی رائے اور آپ کی تقریر ہے اس قسم کا کوئی واقعہ مجھے ریپورٹ نہیں ہوا چھوڑے چھوڑے یا کیوں آپ جگرہ کیوں کرتے ہیں جی جی بیٹھے جی بیٹھے تشیب رکھے تشیب رکھے جی تشیب رکھے آپ تشیب رکھے آپ نائن میں ہی کو جو سانا ہوا ہے مقدس کی وہ ہمارے شہدہ کے خمون کے ساتھ اینٹی سکیٹ ایلمنٹس جو یہ گناونی عرکت ہی ہے اور اس میں دشمن ملک بارت میں جو شاید مانے بجائے جا رہے ہیں ان کے تمام چینلز میں ویڈیا پہ باتاکہ وہ اس کو ایک بہت بڑی کمیابی اپنی قرار دے رہے ہیں کیا اس پوری سازش کے پیچھے دیکھیں میں اسے خارج از امکان نہیں کہہ سکتا اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں اور شائبہ ہے یا اندازہ ہے کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ جو ہے یہ ملوث ہو سکتا ہے اور یہ جو بیرونی سپورٹ ہے یہ ظلم خلیل ذات جو ہیں یہ جو جگہ جگہ سے جو ہے وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو ان کو یہاں سے فیڈ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ فیڈ کیا جا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ظلم خلیل ذات جو ہے اسے میرا نام کیسے معلوم ہوگی انہوں نے لکھ کے بھیجا ہوگا نا وہاں سے کہ جناب یہ بھی بیان دیں آپ تو یہ چیزیں ہیں لیکن کیونکہ یہ انتہائی حساس نویت کی ہیں تو اس لیے جب تک اس کے اوپر کوئی ساللڈ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے نہیں آ جاتی اس وقت تک بات کرنا شاید مناسب نہ ہو لیکن جیسے ہی کوئی ایسی صورت سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اور عوام کو آگاہ کیا جائے ڈانس کے مختصر ساکتے ہیں کہ بسرد یسمن جو ہے وہ انہوں نے ڈیسٹرات پس کم کس گئے وہ سکتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی سامنے آئے گی ڈیسٹرات پس کم کس گئے وہ سکتے ہیں